موسیقی کامپیکٹ SUV سیگمنٹ میں بڑھتا کامپیڈیشن دیکھتے ہیں ہنڈائی کریٹا کے سامنے نیسان کیکس کیسی ہے دیکھیں گے کم پیسوں میں زیادہ مالج دینی والی بائکس کفائیتی بائکس میں آپ کے پاس کیا ہیں آپشنز تیزی سے بڑھتے ہوئے بھارتی کامپیکٹ SUV سیگمنٹ میں اگر آپ کوئی نئی گاڑی خریدنے کی سوچ رہے ہیں تو یہ ہے نیسان کی ککس جس کے ذریعے نیسان نے سیگمنٹ میں پھر سے انٹری کی ہے لکس کے معاملے میں بہت ساری تاریفیں اس گاڑی کو مل رہی ہیں لیکن کیا پرفارمنس کے معاملے میں یہ سیگمنٹ لیڈر کریٹا کو بیٹ کر پائے گی کریٹا کو لانچ ہوئے کافی وقت ہو چکا ہے اس لیے ٹریڈیشنل SUV والے لکس میں کریٹا کیکس کو ایک موقع دیتی ہے کسٹومرز کو کچھ فریش آفر کرنے کا حالانکہ لیٹس فیس لپ میں نئی کیسکیٹ گریل پروڈیکٹر ہیڈ لیمپس اور ڈی آرل جوڑے گئے ہیں جو کریٹا کے پہلے سے ہی ٹیسنٹ لک کو اور بہتر بناتے ہیں تو کریٹا کی اگر ہم بیلڈ خوالیٹی کی بات کریں تو جو ہنڈائی سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کافی پریمیم اور کافی بیلنس ڈیزائن یہاں پر آپ کو ملے گا یہاں تھوڑا سا سپیس آپ کو ملے گا موبائل فون اپنا رکھنے کے لیے دو کپ ہولڈر یہاں پر مل جائیں گے جو گلو بوکس اس کے اندر یہاں پر دیا گیا ہے آم ریسٹ اس کے اندر آپ کو سپیس مل جائے گا جس میں آپ اچھا کاسا سمان یہاں پر سٹور کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے گلو بوکس کی بات کریں تو یہ کافی بڑا دیا گیا ہے ککس کے مقابلے کافی دادا سپیس یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے اب بات کرتے ہیں ٹچ سکرین کے بارے میں تو ٹچ سکرین اس میں آپ کو ملتی ہے سات انج کی ککس سے تھوڑی سی چھوٹی ضرور ہے لیکن جو فیچر ہیں وہ کافی سمیلر ہیں دونوں گاڑیوں میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس میں بھی آپ کو انڈرویڈ اوٹو ایپل کار پلے جیسے فیچر مل جاتے ہیں اپنی ڈیوائس کو کنیکٹ آپ کر سکتے ہیں میپ نیوگیشن جیسے پیچر بھی یہاں پر آپ کو اس میں مل جاتے ہیں دونوں آپ سے در دیئے گئے ہیں جیسے آپ والیوم میں چینل آپ چینج کر سکتے ہیں سٹیرنگ پہ اگر آپ نظر ڈالیں گے تو یہ زیادہ پریکٹیکل ہنڈائی کا سٹیرنگ لگتا ہے ککس کے مقابلے میں یہاں پر آپ کو سارے کنٹرول اپنے سہولیت کے حساب سے مل جاتے ہیں زیادہ آسان ہے ان کو کنٹرول کر پانا لیکن ککس یہاں زیادہ اگریسیو نظر آتی ہے فرنٹ میں وی آکار کی گریل جس پر کروم کا استعمال کیا گیا ہے اور LED پروجیکٹر ہیڈ لیمز بہت آکر شک دکھتے ہیں دونوں ہی گاریوں کی سائٹ پروفائل کچھ کچھ ملتی جلتی ضرور نظر آتی ہے کریٹا اور ککس دونوں میں ہی 17 انچ کے ٹائر دیئے گئے ہیں لیکن سائز کے ماملے میں ککس تھوڑی بڑی ہے لمبائی چوڑائی ہو یا گراؤن کلیرنس ککس کریٹا سے زیادہ ہے زمین سے اونچائی بھی ککس کی زیادہ ہے حالکہ ہائٹ کے ماملے میں کریٹا تھوڑی سی اونچی ہے پیچھے کے حصے میں کریٹا کا لکھ تھوڑا ٹریڈیشنل SUV والا ہے وہیں ککس کی نیسان فیملی سٹائل بومرنگ کار کی بیک لائٹ کافی شاندار دیکھتی ہیں فیچر کے ماملے میں نیسان ککس سیگمنٹ لیڈر کو کڑا کامپیٹیشن دیتی ہے انٹیریئر میں ڈارک رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے پریمیم SUV ہے تو آٹو کلائمیٹ کنٹرول خروز کنٹرول بھی دیا گیا ہے 12 والڈ کا سوکٹ اور ایک USB چارجنگ پوائنٹ ہے کولڈ گلو باکس ہے تھوڑا چڑھائی میں کم ہے لیکن اسپیس کافی ہے گاڑی میں سامان رکھنے کے لیے کافی جگہ دی گئی ہے SUVs کا استعمال اکثر ہم لانگ ڈرائیب کے لیے کرتے ہیں لنبے راستوں کے لیے دور جانے کے لیے کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ پیچھے اسپیس بھی اچھا خاصا ہونا چاہیے اور ان دونوں گاڑیوں کے اندر جو پیچھے کے اسپیس ملے گا وہ قریب قریب چار سو لٹر کا اسپیس ہے کریٹا کے اندر بھی اور کیکس کے اندر بھی تو اس معامل میں تو دونوں گاڑییں برابر نظر آتی ہیں بات اگر کفایت کی کی جائے تو کریٹا کے مینوال ٹرانس میشن کا ٹیسٹڈ کنڈیشن میں مائلیج ہے 22.1 کلومیٹر پرتی لیٹر اور آٹو ٹرانس میشن کے ساتھ مائلیج ہے 17.6 کلومیٹر پرتی لیٹر میں آپ کو ملتے ہیں ڈیزل اور پیٹرول دونوں میں ہی زیادہ آپ کو پیٹرول میں 1.6 لٹر پیٹرول مینوال اور آٹومیٹک دونوں میں ملتا ہے اور ڈیزل کی بھی بات کریں تو 1.4 لٹر میں اور 1.6 لٹر میں دو آپ کو ڈیزل آپشن ملتے ہیں الگ الگ پاور آؤٹپورٹس کے ساتھ اور دونوں میں ہی آپ کو 6 سپیڈ مینوال 6 سپیڈ آٹومیٹک ٹرانس میشن آفر کیا جاتا ہے ہونڈائی کی طرف سے 1.6 لٹر پیٹرول کیا ہم بات کریں تو یہ پاور جنریٹ کرتا ہے قریب 121-122 بی ایچ پی جو کی کافی زیادہ ہے کریٹر کے مقابلے اور وہ آپ محسوس بھی کریں گے جب آپ اس گاڑی کو چلائیں گے پک اپ کافی اچھا ہے اس کا سٹیرنگ کا رسپونس کافی اچھا گیر کافی اچھے سے سموتھلی شیفٹ ہوتے ہیں تو اوبرال جو چلانے کا احساس ہے وہ کافی آرام دائیک اس گاڑی کا ہے کیمہ 10 لاکھ سے شروع ہوتی ہے اور قریب 14 لاکھ تک آپ کو پیٹرول میں آپشنز ملتے ہیں لیکن پاور بھی زیادہ ہے اس کے مقابلے وہیں کیکس میں صرف مینوال کا ہی وکلپ ہے اور اس کا ڈیزل انجن دیتا ہے 20.45 کلومیٹر کا ایوریج اور پیٹرول کی بات کریں تو اس سے آپ کو مل جائے گا 14.23 کلومیٹر پتلیٹر کا مائلیج اگر ہم اس کے انجن کی بات کریں تو انجن میں آپ کو ملتے ہیں دو انجن کے اوپشن 1.5 لیٹر ڈیزل اور 1.5 لیٹر پیٹرول دونوں ہی آپ کو 5 سپیڈ مینوال ٹرانس میشن کے ساتھ ملتے ہیں یعنی کہ نیسان یہاں پر آٹومیٹک ٹرانس میشن آفر نہیں کرتا ہے اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کیوں نہیں کرتا ہے کیونکہ کرٹا سا آپ کا کامپیٹیشن ہے کرٹا آپ کو آٹومیٹک دیتی ہے تو وہاں پر یہ گاڑی انیس ہو جاتی ہے تھوڑی سی اگر ہم اس کے آؤٹپٹ کی بات کریں پاور کی بات کریں تو آج ہم پیٹرول چلا رہے ہیں تو اس کے اندر جو پاور آپ کو ملتی ہے 1.5 لیٹر مینوال ٹرانس میشن پیٹرول میں وہ یہ گاڑی دلیور کرتی ہے قریب 105 سے 106 بی ایچ پی کے آس پاس کی پاور یہاں پر یہ نیسان کیس نئی پیٹرول میں جنریٹ کرتی ہے قیمتوں کے لیہاز سے بھی تھوڑی سی سستی ہے اگر کریٹر سے آپ مقابلہ اس کا کرتے ہیں تو یہ اس کی شروعات ہوتی ہے قریب 10 لاکھ سے اور 11 لاکھ تک میں آپ کو یہ مل جائے گی حالانکہ آپ شن جو جو اس کے اندر فیچرز بھیے گئے ہیں اس کے معاملے میں تھوڑی سی تیچھے رہ جاتی ہے کرتا سے اگر ڈرائیو کی آپ بات کریں گے تو ریسپونس انجن کا کافی اچھا ہے پیٹرول انجن ہے تو ظاہر سی بات ہے کافی ریفائن ہے انجن کی آواز آپ کم سنائی دے گی اگر آپ گیر شفٹ کے بارے میں بات کریں تو شروعات میں تھوڑا سا وقت دی ہے پک کرنے میں لیکن ایک سٹین سپیڈ کے بات جی گاڑی اپنے فلو میں آجاتی ہے تب آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ آپ کو پاور کی کوئی ضرورت ہے کمپکٹ سیوی سیگمنٹ میں کریٹا اپنی جگہ بنا چکی ہے رائیڈ ٹیسٹیڈ ہے لیکن لکس کے ماملے میں ککس کافی آکرشک نظر آتی ہے اور اگر آپ کچھ نیا ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بے شک ایک اچھا option ہوسکتی ہے ویلی فور مانی کے ماملے میں کریٹا اب بھی سیگمنٹ میں آگے نظر آتی رفتار میاں وقت ایک چھوٹا سو بریک کے بعد ہم جل حاضر ہوں گے آپ کہ ہی مجھ جائیے اب بات کرتے ہیں کم پیسو میں زیادہ مالج دینے والی بائک کی مہنگی بائک بازار میں بہت آویلی بل ہے اگر آپ کو روز کی ضرورت کے حساب سے کفائی بائک کی ضرورت ہے تو یہ options آنکھڑوں کے ماملے میں ان سب ہی میں سے کون سی بہتر ہے سب سے پہلے انجن کی بات کرتے ہیں تو tvs ریڈیون میں 110 cc کا انجن دیا گیا ہے hero splendor plus میں 87 cc لکس کے معاملے میں بھی آپ کو ریڈیون ایک فریش اور نیا فیل ضرور دے گی تو ہمارے حساب سے آج کی تاریخ میں کمیوٹر سیگمنٹ میں ڈیزائن فیچرز سٹائل اور کفایت کے حساب سے ٹی ویس ریڈیون آپ کے لیے ایک بہتر پیکج ہو سکتی ہے تو یہ تو بات ہوئی کار اور بائکز کی اب دیکھ لیتے ہیں نیوز ریپ میں کہ اس ہفتے کیا رہی بڑی خبر ہے الیکٹرک اور ہائیبرٹ گاڑیوں کو بڑھاوا دینے کے لیے کیبنٹ نے فیم ٹو یوجنہ کے تحت دس ہزار کروڑ روپے دینے کا فیصلہ کیا ہے فیم یعنی فاسٹر ایڈاپشن اینڈ مینوفیکچرنگ آف ہائیبرٹ اور الیکٹرک ویکل اس یوجنہ کے تحت الیکٹرک وہانوں کی خرید پر سیدھے سبسیڈی مہیا کرائے جائے گی فیم ٹو سے دس لاکھ ٹو ویلر، پانچ لاکھ ٹری ویلر، پچپن ہزار کاریں اور سات ہزار بسوں کو فائدہ ملے گا اس یوجنہ کے کچھ پیسوں کا استعمال چارجنگ اسٹیشن بنانے میں بھی کیا جائے گا یہ یوجنہ ایک اپریل دوہزار انیس سے تین سال کے لیے لاغو ہوگی ٹیٹا موٹرز نے اپنی آنے والی پریمیم ہیچ بیک 45 ایکس کے نام سے پردہ اٹھا دیا ہے اس اپکمنگ پریمیم ہیچ بیک کا نام رکھا گیا ہے آلٹروز آلٹروز کے کونسپٹ کو دوہزار اٹھارہ آٹو ایکسپو میں دکھایا گیا تھا ٹیٹا آلٹروز لکس میں کافی موڈن نظر آ رہی ہے اب انتظار جنیوہ شو کا ہے جہاں اس کار کے پروڈکشن ورزن کو لانچ کیا جائے گا جنیوہ شو کی شروعات پانچ مارچ سے ہونی ہے نئی کار کا مقابلہ ماروتی کی بلینوں اور ہنڈائی کی آئی ٹونٹی سے ہوگا وائیو سینہ کے لائٹ کومبیٹ فائٹر جیٹ تیجس میں جلد سودیشی ٹائر کا استعمال کیا جائے گا بھارت کی سب سے بڑی ٹائر بنانے والی کمپنی ایم آر ایف تیجس کے ساتھ ہی وائیو سینہ کے اور بھی ویمانوں کے لیے ٹائر بنانے پر کام کر رہی ہے ابھی تیجس میں ڈن لپ کے ٹائر کا استعمال ہوتا ہے فلال ایم آر ایف کے ٹائر کا استعمال سکھوئی تھرٹی میں کیا جاتا ہے اس کے علاوہ دروگ اور چیتک ہیلیکاپٹر کے لیے بھی ایم آر ایف ٹائر بناتی ہے ماروتی 3757 بلینوں کا ریکال کرے گی یہ ریکال کسی خامی کے لیے نہیں ہے صرف سوفٹویئر کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے سروس کیمپین کے تحت 6 دسمبر 2018 سے لے کر 4 فروری 2019 کے بیج بنی ماروتی بلینوں میں ABS سے جڑے سوفٹویئر کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا رفتار میں ہماری کوشش ہوتی ہے آپ کی پسند کی گاڑیوں سے آپ کو روبرو کرانے کی تو اگر آپ اپنی کوئی پسند کی کار یا بائک رفتار میں دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کے کوئی سوال یا سجھاؤ ہے تو رفتار at the rate netv.com پر ہمیں ضرور بھیجی اگلے شو میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے نمسکار موسیقی